السلام علیکم میں ہوں ترمیر احمد ایسٹری ہوم کچن گارننگ سے تو آج ہم ٹیرس گارڈن کے اوپر پالک لگانا سیکھیں گے اس لیے لگا رہے ہیں کہ آگے رمضان کا منتھ آ رہا ہے تو رمضان کے منتھ میں پالک بہت مشکل ملتی ہے بہت سیمبل طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا چھوٹی سی وڈیو ہوگی آپ بھی ایزیلی اپنے گھر میں پالک اور دنیا کو لگائیں ابھی آج مارچ کی پندرہ طریق ہے یہ میرے پاس پالک کے بیج ہیں ان کو لگانے سے پہلے ہم ان کو بگو لیں گے یہ گھیلہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جب ہم اس کو مٹی کے اندر لگائیں گے سیڈلنگ یہ کریں گے اس کی اور یہ جلد ہی جرمنیشن پر سیڈز آجیں گے سارے کے سارے اثر کے ٹائم اس کو دوبارہ استعمال کریں گے ابھی آج ہے مٹی کی طرف مٹی ہمارے پاس ہے آم گارڈن سوائل آپ نے لے لیے نہیں یہ کوئی بھی سائل آپ نے فلاور پورٹ پکڑ لیں اس سائز کا ہو جائے اس سے چھوٹے سائز کے اندر بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کیاری موجود ہے تو کیاری کے اندر پالک لگا لیں گھر کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس ساب سے آپ لگا لیں یہ ہمارے پاس ہوگی آم گارڈن سوائل اس کے اندر میں کچھ بھی آپ کو مکس کرنے کو نہیں کہہ رہا کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ نہیں لا سکتے ابھی بات کر لیتے ہیں یہ دھنیا آپ دیکھیں کتنا فریش دھنیا لگا ہویا اور یہ میں آپ کو دکھانے لگا تھا کہ یہ دیکھیں یہ ٹری کا سائز دیکھیں یہ تقریبا دو انچ گہری ہے ٹری اور اس کی لمبائی دیڑھ فٹ دو فٹ کے قریب ہے اور چڑھائی ایک فٹ کے قریب ہے یہ دکھانے کا مقصد اس لیے کہ آپ بھی اتنی چھوٹی سی چیز کے اندر دھنیا کو اچھا خاصا اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں یہی دھنیا کو اوپر سے اگر آپ کینچی سے سیزر سے کاٹتے رہیں گے استعمال کرتے رہیں نیچے سے پھر یہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ کے گھر کے اندر پورا رمضان کا منت ایزی لی دھنیا کا چل جائے گا ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ خاد ہم نے اس کے اندر کون سی ڈالی ہے کسی قسم کی کوئی خاد نہیں ہے اگر آپ کے پاس گائے کا گوبر ہے تو وہ استعمال کر لیں اگر وہ بھی نہیں ہے آپ ابھی نہیں لا سکتے کہیں سے بھی تو سیدھا آپ یوں مٹی کے اندر دھنیا کے بیجوں کو لگائیں ہمارے سیڈز اچھی طریقے سے گھیلے ہو گئے ہیں یوں بیج پکڑیں اور فاصلے فاصلے سے یوں گراتے جائیں صرف اتنے بیج میں اس پوڑ کے اندر لگاؤں گا اب ہم مٹی کے ساتھ کور کریں گے اس کو مٹی آپ نے اتنی ڈال نہیں ہے جتنا بیج آپ کا موٹا ہے اتنی موٹی تیم مٹی کی اوپر لگائیں گے اب ہم دیں گے پانی پانی دینے کا طریقہ لازمی دیکھیں یوں آپ نے پانی دینا ہے یہ چیک کریں ہم ڈیلنا نہیں ہے اس طرح کا شاور بنا لیں اور اس طرح آپ نے پانی دینا ہے یہ ہمارا شاور ہے پوٹرل کے کیپ کے اوپر ہم نے سراہ کی یہ ہوئے ہیں اس کو رکھ دیں گے ڈریکٹ سن لائٹ کے اندر جہاں سے چار سے پانچ گھنٹے دوپ آنی چاہیے وہاں پہ ان بیجوں کو رکھ دیں گے اس کے بعد یہ چار سے پانچ دن کے اندر یہ سارے سیز جنمنیشن پہ آ جائیں گے چھوٹے چھوٹے سے پلانٹ آپ کو دکھنا شروع ہو جائیں گے تو رمضان کے مند تک آپ کی پالک تقریباً چھے سے ساتھ انچ کے سائز کی ہو جائیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل پر تمام ویڈیوز کی ویڈیوز موجود ہیں آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یہ سمپل طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز پرچیز کر کے نہ لانا پڑے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آپ کے لائک سے مجھے مزید ویڈیو بنانے کا حسنا ملتا ہے تو ملتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی